سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ میاں اور بیوی کے اندر بہت زیادہ ناچاکیاں پیتہ ہوتی ہیں اور بہت ساری جگہوں کے اندر بہت زیادہ محبت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں کے اندر بہت زیادہ عداوت بھی ہوتی ہے اگرچہ آپس کے اندر میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن آپس کے اندر بہت زیادہ ناچاکیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری جگہوں کے اندر ان وجوہات کی بنا پہ گھر ویران ہو جاتے ہیں اور گھروں کو تالے لگ جاتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ میاں ہیں تو آپ اس کو بیوی کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ بیوی ہیں مطلب سننے والی تو آپ اس کو میاں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے مفید ہے اور یہ قرآن کا وظیفہ ہے آپ اگر ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا آپ کے تابع ہو جائے گا اور اس طریقے سے گھر کا جو اچھا ماحول ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے گا اور اسی صورت کے اندر چاہیے یہ کہ عورت کو کہ وہ میاں کے حقوق کا خیال رکھے اور میاں کو چاہیے یہ کہ وہ اپنی عورت یعنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اس طریقے سے گھروں کے اندر توازن برقرار رہتا ہے اور اس طریقے سے گھر جہاں وہ بہت زیادہ اور لمبے ٹائم کے لیے آباد ہوتے ہیں اور شاد رہتے ہیں تو طریقہ کار آپ کچھ یوں ملاحظہ فرمائیں میں آپ کو طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے پہلے آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے درود پاک کی کسرت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار لازمی طور پر کرنا ہے یہ تین باتیں آپ اپنی زندگی کے اندر شامل فرمائیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی میٹھی چیز لینی ہے چاہے وہ چینی ہو چاہے وہ شکر ہو چاہے وہ گڑھ ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو تو آپ نے میٹھی چیز لینی ہے میٹھی چیز لے کر آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے بارہ مرتبہ قرآن پاک کا جو دل سورت یاسین ہے اور سورت یاسین کا جو دل ہے آیت نمبر نو تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس میٹھی چیز پر دم کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر دم کریں گے تو آپ کے لئے لازم یہ ہے کہ اس کو آپ نے اپنی بیوی کو اگر میع ہے تو بیوی کو کھلائیں اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے میع کو وہ میٹھی چیز کھلائیں لیکن اس میں احتیاط یہ بردنی ہے کہ آپ نے اس میٹھی چیز کو آگ کے اوپر پکانا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو آگ کے اوپر پکایا تو آپ کا جو دم کا اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے تو آپ ایسی چیز کے اندر دیں جس کو آگ پر اب نہ پکایا جائے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اسی صورت کے اندر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے اور آپ آیت مبارکہ ملاحظہ فرمالے میں آپ کو آیت مبارکہ بیان کر رہا ہوں اور اگر آپ یہاں سے بھی آپ کو نہیں پتا چلتا تو میں نے آیت نمبر بتا دیا نو ہے صورت یاسین ہے آپ نے اس کے اندر آیت نمبر نو جا کر آپ نے نوٹ کر لینی ہے آپ نے اس کو دوبارہ آپ اس کو نوٹ فرمالے تو آپ نے یہ جو قرآن پاک کا دل صورت یاسین ہے آپ نے اس کی آیت نمبر نو کو آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو شوہر ہے یا بیوی ہے اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ والعزیز اس صورت کے اندر آپ کا گھر شادو آباد ہو جائے گا اور آپ برکتیں لوٹیں گے اس قرآن پاک کی آیت کے صدقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو